میں آپ لوگوں کے لئے بھر میں کریلے لے کریں گے جو کہ بہت ٹیسٹی اور مزے کیا ہی اس کی ہم فیلنگ کریں گے اور ہم اس کو ہم سلائی وغیرہ بلکل نہیں کریں گے نہ ہم اس کی سوئی کے ساتھ سلائی کریں گے نہ اس کے اوپر دھاگا وغیرہ لپیٹنگ کچھ نہیں کریں گے ہم اندر سے بھی فرائی کریں گے اور باہر سے بھی فرائی کریں گے اس طرح سے بہت ریسپی اور بہت مزے کے بھمتے ہیں بہت یمی لگتے ہیں کھانے بہت مزا ہاتا ہے جو ایک بار کھاتا ہے بار بار مانگتا ہے یہ ریسپی کس طرح سے تیار ہوگی یہ کریلے جو ہیں وہ کس طرح سے تیار ہوں گے یہ پوری کے پوری ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئیے ہم بھر میں کیلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیسی فوڈ الکی بی وان سیرو فائی سبسکرائب تو مائی چینل السلام علیکم بھر سمیت کرتے ہیں آپ سب خیرے سے انگلہ تعالیٰ آپ ساتھ کو خوش رکھے آپ نے گھر میں شاد اور عباد رکھے آپ کے کھانے میں ریسپی برکتہ تا فرمائے آج ہم لوگ کریلے بھر کے بنا رہے ہیں یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے درمیانے سائز کے لے لیے ہیں کریلے لیے ہیں نہ چھوٹے ہیں نہ بڑے ہیں درمیانے سائز کے ہیں اس طرح سے ہم ان کو چھیل کر یہ بیچ والا جو حصہ نکالتے جا رہے ہیں یہ اوپر سے بھی ہم نے چھیل لیا جو سارا اس طرح سے ہم یہ سارے چھیلیں گے یہ ہم چھلکے اس طرح سے اتار رہے ہیں یہ ان کے بیٹ بھی نکال لیے یہ ہم اس میں استعمال کریں گے اس طرح سے ہم سارے چھلکے اور ان کا درمیان حصہ نکال کے تیار کر لیتے ہیں بعد میں پھر آپ کو یہ مسالہ بغیرہ جو ہم بنائیں گے سارا آپ کو دکھائیں گے یہ جو ہم چھلکے اور یہ بیٹ ہیں اس کا ہم نے سمان تیار کر کے اس میں شامل کر لیں یہ بہت تیز پی مزید رسپی بنیں گے ان کی ہم سلائی کر کے نہیں بنائیں گے سلائی کے بغیر ہی بھرکے ہم یہ کریلے تیار کریں گے یہ ہم نے چھل کر اور ان کا درمیان والا حصہ وہ نکال کے تیار کر لیے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے آنچ جو ہے وہ ہم نے بہت ہلکی رکھی ہوئی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے آنچ رکھی ہوئی ہے بلکل ہلکی آپ نے رکھی نہیں ہے یہ پین رہے ہیں پہلے یہ فرائی ہونے بعد ہم شامل کرتے ہیں پین میں آپ تھوڑی سے جگہ اور بان گئی آپ ہمیں کو شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والا ہم اس طرح سے شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھئے پرائی ہوتے گا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہمارا کریلہ ہے یہ والا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم اس طرح سے نکال لیں گے اس طرح سے یہ جو ہمارا ایک رہا گیا تھا وہ بھی اب ہم اس میں شامل کر دیا ہے یہ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے نچوڑ لیں گے نچوڑ کے نکال لیں گے اور جو ہے ہم نے اچھے سے نکال لیں گے اس طرح فرائی کرنے سے جو اندر سے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں اور کرسپی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اس لائی کرنی پڑتی ہے دھا گال پیٹنا پڑتا ہے ان کے لئے یہ بہت آسان رہتی ہے اس طرح سے یہ والا بھی ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے اس کو اچھے سے ہم نے چوڑ لیں گے دیکھیں اس کا جوئے نے بہت چھے سے نکل چکا ہے یہ ہم نے تین فرائی کر لیں اس طرح سے اور یہ چھے جو ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اس طرح سے ہم فرائی کرتے جائیں گے اور ان کو نکال لیں گے یہ بھی ہمارا تقریباً یہ قسم کا تیاری ہے اس طرح سے یہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم چولا کرتے ہیں باندھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح سے اوائل کو سیپرٹ کر کے نکال لیتے ہیں اوائل کو ہم نے اچھے سے نکال لیں اس طرح سے اس طرح سے اوائل ہم نے قریب لو میں نہیں چھوڑنا اس سائیڈ جو ہے وہ دکھ ہو جائے یہ والا ہم نکالتے ہیں اس طرح سے موسیقی 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 اس کی ہم گریوی تیار کریں گے یہ ہم نے کوٹ کے اس طرح سے تیار کر لیا ہے اب ہم آئل کو گرم کرتے ہیں اور اس میں یہ فرائی کرنا شروع کرتے ہیں یہ ہمیں بلکل اچھے سے پیوٹنے ہیں بھی چھلکے اور پیاز بلکل اس طرح سے ہمیں تیار کرنے ہیں یہ ہم نے آئل فرائی گرم کر لیا اب ہمیں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طرح سے ہمیں شامل کر دیں گے اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے اللہتی کم دیر ہے موسیقی 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 آپ اس نے صورت میرے شامل کریں اس کے اوپر چاڑھ کے بیٹھ جو سارے یہ دیکھیں ہماری بھند گریوی جو ہے وہ تیار ہو چکے کیس طرح سے میں نے اس کی بنائی کیلئے برتب سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب میں نے اس میں گریوی ڈالی تھی تو یہ فل بھری ہوئی تھی اب یہ بھون بھون کے صرف یہ اتنی سی رہ گئی ہے اب یہ تقریبا یہ ہماری تیار ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے اور تھوڑا سا آئیل ہے اس میں ہم اور شامل کر دیں گے تاکہ تھوڑی سی آئیلی ہو جائے اس طرح سے اس میں ہم گرم مسالہ شامل کریں گے اور میکس کارکس پچے سے اور کھڑا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں گرم مسالہ شامل کر دیں گے اس طرح سے اور گرم مسالے کو مچھے سے لکس کار دیں گے یہ جو ہماری گریوی ہے کمپلیٹ لی تیار ہو چکی ہے اس طرح سے اب ہم چھوڑا کر دیتے ہیں بند اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے ہم چھوڑ دیتے ہیں چھے سے ہمیں اس کو میکس کار لیا یہ اویلی بھی ہو چکی ہے زیادہ اویل ہم لے اس میں شامل نہیں کیا یہ ہم ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھا ہے تقریباً ٹھنڈا ہو چکا ہے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوا نین گرم ہے اب ہم کریرلوں کی فیلنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس طرح سے ہم کریرلوں کی اچھے سے فیلنگ کر لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم کریرلوں کی فیلنگ کرتے جائیں گے میرا ایک ہاتھ ہونے کی وجہ سے آپ کو اچھے سے نظر نہیں آ رہا ہوگا کس طرح سے فیلنگ ہو رہی ہے ہمیں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ اس کی فیلنگ کریں اس طرح سے اس طرح سے آپ اس طرح سے کریں آپ 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 مدین بنیinct آپ آپ ہمیں اس طرح سے آپ کو ایک گریوی رکھی ہے گریوی بھی ساتھ اگر کھائی جائے چھپاتی کے تو بہت اچھے اور مزے کی لگتی ہے یہ میں نے تھوڑی سے علاق سے گریوی رکھ لیا یہ کریلے بنائے ہیں بہت ٹیسٹی اور مزے کی ہیں دیکھنے سے آپ کو نظر آرہا کہ کتنے سپائسی ہیں جس طرح سے میں نے آپ بنائے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ بھار کے بنائے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے جو ایک بار کھائے گا بار بار مانگے گا میرے ریسٹی کو شیئر کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھئے شکریہ خدا حافظ